لوگی اس کو جو ہے وہ راستہ دیتے تھے اور اس لیے حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ آئی پی پیز یعنی چاہے نون لکھ کی حکومتوں پی ٹی آئی کی اور پیپس پارٹی کی جو آئی پی پیز کے کچھ بہت اہم نام ہوتے تھے وہ سب ان حکومتوں میں شامل ہوتے تھے یا ان حکومتوں کے بہت اہم سپانسر تھے ان پارٹیوں کے فائننسر تھے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان آئی پی پیز کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی اب سب پریشانے کہ کریں کیا اب پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو لگام دی جائے جن کے معاہدے ختم ہو گئے وہ ختم جن کے پلانٹ بوسیدہ ہو گئے ان کو ختم کیا جائے جن کے جالی معاہدے تھے ان معاہدوں کو بے نقاب کر کے معاہدہ کرنے والوں کو بھی اور کروانے والوں کو بھی سب کو کٹیلے میں لائے جائے اور ری نیگوشیٹ کیا جائے پاکستان میں کوئی لوکل آئی پی پیز کا مالک ایسا نہیں ہے جو حکومت کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہ کیونکہ اتنی جگہ ان کی گوٹ دبتی ہے اتنے قرضے معاف کرائے ہیں ان لوگوں نے اتنا بینکوں سے قرضے ہڑپ کی ہیں انہوں نے سرکار کے بینکوں سے ہمارے پیسوں سے کہ یہ سامنے آ کر کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں یہ بہت بیکار بات ہے جو حکومت کا آرگومنٹ کہی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے کسی میں ہمت ہی نہیں ہے اس لیے کہ کتنی لوٹ مار یہ کر چکے ہیں خود آئی پی پیز کے ان معاہدوں سے میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اس کو پوری دنیا میں کوئی ایکسپ نہیں کرے گا جب آپ لوکل آئی پی پیز کو ایڈریس کریں گے تو آپ انٹرنیشنل آئی پی پیز سے بات کر سکیں گے اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی جنمن حکومت ہو مسلک کردانہ ہو جس کی کوئی کریڈیبیلٹی ہو اور وہ اگر آئی پی پیز کی لوکل آئی پی پیز کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ چائنہ کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں ہم کر پاکستان کا دوست بھی ہے اسٹریٹیجک پارٹنر ہے چائنہ کے سٹیکس ہے پاکستان میں چائنہ کے پروجیک پاکستان میں چل رہے ہیں چائنہ ہمارے منرلز لے کر جاتا ہے معایدہ ہے ہمارا اس کے ساتھ ہمارا دوست ہے کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے اس کے ساتھ آگے کہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو کوئی اتنا بڑا ملک کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ جس کے جس مسئلے پر پورے پاکستان کی معیشت تباہ ہو تو وہ اس پر اسٹریٹ کرے گا کہ امریک کو نیگوشیئٹ نہیں کر سکتے چائنہ کا اپنا مفاد ہے کہ وہ نیگوشیئٹ کرے لیکن یہ کروانے والا تو ہو یہ جو کشکول لے کے گھومتے رہتے ہیں پاکستان کو ایک بکاری کے طور پر اللہ ماف کرے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ عزت اور وقار کے ساتھ پاکستانیوں کا مقدمہ پیش کر سکیں یہ گئے گزرے حالات جو اب اس وقت ہی ابھی انہوں نے کیے نا پاکستان تو ایسا نہیں ہے جہاں منرلز ہوں خزانے ہوں جہاں دریاں ہوں جہاں سمندر ہوں جہاں پہاڑ ہوں جہاں یود ہوں ساٹھ فیصد پیسٹھ فیصد جو ہے تیس سال تک کی عمر کے لوگ ہوں جہاں اتنے بڑے پیمانے پر لحلاتِ کھیت زراق ہوں اور وہاں پر ہم بکاری بن جائیں یہ کس نے بکاری بنایا ساتر سال میں یہ اس طبقے میں بکاری بنایا ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں نام نحط کیونکہ سیاست سے کیا تعلق جمہوریت کہاں ان میں مسلط ہوتے ہیں پھر جاگرداروں کی صورت میں وڈیروں کی صورت میں ڈکٹیٹروں کی صورت میں عدلیہ کو بھی پارٹنر بناتے ہیں بار بار اور یہ ایک طبقہ چھوٹا سا ہم پر ستتر سال مسلط رہا ہے یہ رسپونسبل ہے پاکستان کے ان حالات کا پہلے تو یہ تسلیم تو کرے کہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرط کیا ہے جو اتنے عقل مند بنے پھرتے ہیں انہوں نے تباہ کیا پاکستان کو اس لیے چائنہ سے بھی بات ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کوئی ویل تو ہو کچھ کرنے کے کا کوئی دائیہ تو ہو لہذا ہماری حق تو عوام کو یہ تحریک یہ جاری رہے گی انشاءاللہ اور قوت پکڑے گی ایک مہینہ ہو گیا ہے اس معاہدے کو جو دھرنے کے موقع پر حکومت نے ہم سے کیا کل وزیر داخلہ صاحب نے یہ فرمایا ضرور ہے کہ وہ منصورہ آئیں گے اور پیشرف سے آگاہ کریں گے ہمیں کسی بھی پریزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے میں تو اب اقدامات چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے لیے تو نہیں چاہیے آپ تشریف لانا چاہیں منصورہ تو سو بار آئیں استقبال کریں گے تو ہماری اخلاقیات ہیں لیکن اگر ہم نہ بھی تشریف لانا چاہیں تو صرف بجلی سستی کر دیجئے اور تشریف لائیں یا نہ لائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے چاہے پرائم منسٹر ہوں چاہے وزیر داخلہ ہوں مسئلہ حال کر دیجئے اور ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے پاکستان کے انڈسٹری کا ہے پاکستان کے تاجروں کا ہے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اور ہم ابھی شیڈر ڈاؤن ارتال کی تھی اب پورے ملک میں پیہ جام ارتال کا آپشن بھی موجود ہے اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں اور یہ ارتال اب ہو سکتا ہے ایک نہ ہو لگتار ہو اسی طرح سے لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے اور ملین مارچز بھی ہم کریں گے ہم اس مسئلے کو اب محض سیاست بازی کی نظر نہیں کرنا چاہتے ہم نے کام شروع کیا ہے تو ہم ریلیف کے بعد ہی اس کو انشاءاللہ تعالی وائنڈ اپ کریں گے اور ریلیف ہمیں اپسے لیے نہیں ہے پاکستان کے عوام کے لیے چاہیے اس لیے ہماری جو اس وقت ممبرشپ کوئن چل رہی ہے یہ کیمپین بھی اس لیے تاکہ ہمارا جو بیس ہے وہ بڑا ہو بڑے مہمانے میں لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہم ریلیف بچاتے ہیں اور قومی طور پر جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں جماعت اسلامی اس لیے بہت اعتماد کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں پاکستان کے مزدوروں کسانوں اور پاکستان کے عوام کے پاس جا رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارا کوئی بیگج نہیں ہے اس طرح کا کہ کوئی جس طرح سے دوسری پارٹیوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کرپشن اور لوٹ مار اور نائلی یہ سب پارٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اقربہ پرورین اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کو جب جہاں موقع ملا ہے دیانتداری سے کام کیا ہے اہلیت سے کام کیا ہے اور بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت کی ہے ابھی بغیر کسی اختیار اور ابتدار کے ہم بنو قابل کا پروگرام چلا رہے ہیں الخدمت کے ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں سیلاب ہو زلزلہ ہو کرونا ہو جماعت اسلامی کے رضاکار پہنچتے ہیں الحمدللہ پورے وقار اور عزت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ہمارا کارکن عوام سے رابطہ کر رہا ہے اور بہت زبرزست رسپونس لوگوں کا ہے اور میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ جماعت اسلامی کے ممبر بنے جماعت اسلامی کی نہیں بلکہ پاکستان کی طاقت بنے جماعت اسلامی مضبوط ہوگی پاکستان مضبوط ہوگا اس لیے کہ ہم الحمدللہ پاکستان کے لیے خون دینے والے لوگ ہیں جانے دینے والے لوگ ہیں پاکستان کی ہم نظریاتی اور جغرافیائی سردوں کے محافظ ہیں اعتماد سے یہ بات کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اور اسی طرح سے خدمت کرتے ہیں عوام کے ایشیوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں اب تو پبلک اپینین پولز میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پولٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو عوامی ایشیوز کو ایڈریس کرتی ہے تو یہ اعتماد اب لوگوں کا ہمیں مل رہا ہے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سب خواتین و حضرات خاص طور پر یوت ہمارا حصہ بنے ممبر بنے طاقت بنے اور پھر ہم تاکہ آگے کے مراحل اور زیادہ اعتماد سے لے کر چل سکیں اور پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں ہم دعا کر لیتے ہیں عبداللہ کیلئے عبداللہ حسین جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی اللہ مسئلہ علیہ سیدہ وعلیٰ علیہ سیدہ وعلیٰ رب اغفر ورحم وانتخیض الرحمن اللہ تعالی عبداللہ کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے غلطیاں کو جانیاں معاف فرما ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما ہم سب کو یا اللہ اپنی موت کی تیاری کی توفید مسئلہ علیہ وسلم